دوستو ویلکم بیٹ ٹو مائی چینل ایسا ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے رمضان ویٹ لوز ڈائیٹ پلانٹ اینڈ سیری سیری ہمارے لئے بیسٹ میل ہے جس میں اگر ہم اووریٹ کریں یا پر ہم نہ جانے نہ جان کر کوئی چیز کھائیں اس سے ہمارا ویٹ لوز نہیں ہوگا اور ہمیں بہت سے بیماریاں ہوں گے جیسا کہ ہم پورے سال میں یعنی گند گسٹ کھاتے ہیں جو بھی یعنی جنگ پوڑ کھاتے ہیں تو اس معینہ ہے ہمیں اپنے بوڑی کو ساپ کر رکھنے کے لیے اور ایلتی منانے کے لیے جیسا کہ بہت سے لوگ اتنا اووریٹ کرتے ہیں جس سے ویٹ لوز ہونے کے بجائے بڑھتا ہے میں آپ لوگوں کو ایک ایسا سیمپل اور ایزی سیری بتاؤں گا جسے آپ کو کھا کر آپ اسے کھا کر آپ ایلتی رہ سکتے ہیں اور پورے دن میں آپ اچھا پیل کریں گے اور انیلجیٹک رہیں گے سیری کے وقت آپ کو پہلے جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کو ایک ڈیٹوکس جوس لینا ہے جیسا کہ آپ لیمن کا جوس لے سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہے لیکن فریش پروٹ جوس لینا ہے تو آپ نے یہ لیا تو پھر ہم جاتے ہیں اپنا سیری بنانے تو آپ کو ار روز آپ ایک اوبال کر نہیں کھا سکتے تو کوئی بات نہیں اگر آپ کو انڈا اتنا پسند ہے تو آپ کو پکا کر بھی کھا سکتے ہو تو آپ کو دو ہگ لینے ہیں اس میں آپ کو دو چھے موٹے لینے ہیں توڑا سا فیاز لینا ہے تو آپ کو انہیں توڑا سا کڑائی میں توڑا سا ہوئل ڈالنا ہوئل ڈالنے کے بعد آپ کو فیاز اور وہ سب مسائلے وہ سب چیزیں ڈالنے ہیں یہ سب چیزوں کو ڈالنے کے بعد تین منٹ میں پکانا ہے پھر انڈا ڈالنا ہے تو تو آپ کا انڈا تیار ہو گیا پھر آپ جاتے ہیں روٹی کی طرف ہم زیادہ تر میدہ استعمال کرتے ہیں لیکن میدہ استعمال کرنے سے ہمیں بیماریاں ہوتی ہیں اور ہمارا ویٹ بڑھ جاتا ہے زیادہ تر ہو سکے کھیت کا جو گندوں آتا ہے آلسوم پورڈ اور لیو ان پورڈ زیادہ تر استعمال کریں آپ جتنا ایلتی چیزیں پکاتے ہیں جتنا ایلتی چیزیں کھاتے ہیں وہ آپ ایلتی بھی خود رہیں گے اور آپ کا پیملی ایلتی رہ گیا یہ صحت بہت بیٹی چیز ہے تو آپ نے جب آپ جب آپ نے یہ سب چیزیں بنائیں تو آپ کو روٹی جو ہے اس میں استعمال نہیں کرنا ہے پراتے نہیں پکانے کسی کے لیے آپ پراتے نہیں پکانے جتنا آپ پراتے کم استعمال کریں گے کم نکائیں گے تو اتنا آپ ہلتی رہیں گے تو آپ نے یہ سب لیا تو آپ کو اپنے لیے سلاد بھی بنانا ہے سلاد آپ لے سکتے ہو آپ ایک روز سالل لے سکتے ہو کوئی بھی آپ کو مند کرے تو وہ قسم کا آپ چیز لے سکتے ہو پھر آپ کو اگر چائے اتنا پسند ہے چائے کے بینے آپ کا سردرد کرتا ہے چائے کے بینے آپ رہ نہیں سکتے تو آپ کو توڑا سا ایک کپ چائے لینا ہے اس میں توڑا سا چینی ڈال کر پینا ہے لیکن یاد رکھیں جتنا آپ کھم چینی استعمال کریں گے اتنا آپ کے لیے اچھا ہوگا تو آپ کو سیری میں اتنا پانی نہیں پینا ہے کہ زیادہ تر اگر آپ پانی پیتے ہیں کہ ہمیں دن میں پیاس نہیں لگتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے جتنا آپ کھم پانی پینگے ایک کلاس سے زیادہ نہیں پینگے اتنا آپ انرجیٹک رہیں گے اتنا آپ کا جو روزہ ہے وہ اچھے طریقے سے ہوگی میرا روزہ ہے وہ اچھے طریقے سے جا رہا ہے اگر آپ لوگ یہ سیری کو فالو کریں اسے چینج کر کے ایک دن سبزی زیادہ تر استعمال کریں گے تو آپ کا جو روزہ ہے وہ اچھے طریقے سے ہوگی اور آپ کا جو ہیلتھ وہ اچھے طریقے سے ہوگی اگر آپ ہیلتھی رہنا چاہتے ہو یا پھر اس رمضان کے مہینے میں پائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو آپ ایسا سیری لیں جو آپ کو ہیلتھی رکھیں اگر آپ لوگوں کے لئے ایلپ رہا ہوگا تو میرے چینج کو ضرور سسکرائب کریں اور لائک کریں اور شکریہ